رجول سنگھ سماجوادی پارٹی کے پورو درجہ پرابت منطری فتح بادور سنگھ کا بیٹا ہے فتح سنگھ کی درجہ پرابت منطری سماجوادی سرکار میں رہے ان کا بیٹا ہے آٹھ دسمبر کو گمشدگی درج کرائی گئی تھی آٹھ دسمبر سے اٹھا کر لے گیا تھا اگر آٹھ دسمبر کوئی بھتیا کر لاش گاڑ دی گئی ہوتی تو یہ ابھی ایسی کنڈیشن میں لاش ملتی نہیں پورے پھٹ جاتی لاش اٹھاتے میں ہی ٹکڑے ہو جاتے اس کا مطلب زندہ تھی اس کے بعد آشرم میں لائے آشرم میں ڈھونڈا اس کی ماں کہہ رہی ہے سامنے تین مالا کوٹھی ہے اس کوٹھی میں دیکھو لو کوٹھی سے کوئی مطلب نہیں ہے اور وہیں لاش ملی ٹھیک ہے چلیے صاحب پھر کیا تمام سارے پھلے صدیقاریوں پر آروپ لگائیں کہ ان کی ملی بھگت ہے اب یہ کون ہے میں آپ کو یاد دے لگتا ہوں اب آپ کو یاد آئے گا یہ کون ہے جو عورت رو رہی تھی یہ ماں کون ہے یہ ماں وہ ماں ہے جس کا ویڈیو ہم یہاں دکھا چکے ہیں پہلے یاد ہے آپ کو ایک ویڈیو میں ایک ماں ملنا چاہ رہی تھی اکھلیش بھائیہ سے تو پولیس والوں نے پکڑ کے اس کو مارا تھا اکھلیش بھائیہ کی گاڑی نہیں رکھی تھی اس ویڈیو کو دوبارہ دکھاتا ہوں آئیے دیکھئے یاد آیا اس دن اگر اکھلیش بھائیہ جانتہ کی سدھ لے لیتے جس جانتہ کے لیے وہ آج ووٹ مانگنے آئے جس جانتہ سے ووٹ مانگنے آئے جس جانتہ سے یہ کہنے آئے کہ مجھے اپنا ساشک بناو اپنا راجہ بناو میں تمہیں اچھا سوشاشن دوں گا یادی اس دن اس گاڑی کو روک لیتے سن لیتے تو شاید وہ بیٹی بچ جاتی اس کی ہتیاں نہیں ہوتی لیکن گاڑی روکی نہیں ووٹ چاہیے کھالی تمہاری جان جاتی تو جائے اور پھر وہ منطری کا بیٹا ہے تو اٹھا کے لائے گا لڑکیں ہیں لڑکوں سے گلتیاں ہوتی ہیں شوق ہے لڑکوں کا جو پسند آئے گی اٹھا لائیں گے اچھی گوری چٹی دکھ رہی ہے سڑک پہ اٹھاؤ ڈالو سکورپیوم ہے چلو یہ تو پرانا کام ہے کوئی نیا تھوڑی ہے سب ٹھیک ہے